بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید سامین آج کے پروگرام ہیلتھ آر میں میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر زاہد چیرازی یہ میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ اس پروگرام کے ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس میرے ساتھ موجود ہیں اور آج وہ ہمارے مہمان ہوں گے میں ان کا مزبان ہوں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے طور پہ اپنی بسات کے مطابق آپ کو ایک مختلف سے ٹاپک پہ آپ کی اویرنیس جو ہے اس کو بہتر کر سکیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی جو بھی پرابلمز ہوں آپ اپنے جی پی سے ضرور رابطہ کریں اور ان کی جو بھی ہیلتھ اڈوائز ہو آپ کی بیماریوں کے لیے آپ اس پہ کام کریں آج کا موضوع جس پہ ہم بات کریں گے وہ بہت ہی عام اور کامل ہے اور بہت سے اس کے چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہوتے ہیں بہت سے اس کے اثرات ہوتے ہیں اور ہم جنرلی یہ جاننا چاہیں گے اور ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جو بیماری ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس سے بچاؤ کس طرح کیا جاتا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہائپر ٹینشن یا جسے عرفہام میں آپ لوگ بلڈ پریشر کہتے ہیں تو میں اپنے مذبان کو ویلکم کروں گا ویلکم ڈالر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھانا جو ہے وہ مناسب سمجھا میرے لئے بہت عزت کا مقام ہے تو انشاءاللہ آج ہم آپ سے ہی سننا چاہیں گے کہ اس موضوع پہ کہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اور دوسرا ٹاپک جو اس کے ساتھ ہی ہم منسلک کریں گے جو اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہے وہ ہے کلسٹرول کا بڑھ جانا یا ہائپر کلسٹرولیمیا یا اس کے اثرات جو ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں میں اپنے ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ جو اس سے کنسرنڈ باتیں ہوں وہ اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں یا کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں زیادہ واضح نہ ہو تو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے طور پہ جہاں تک ہماری معلومات ہیں وہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کریں تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک کے ساتھ تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر سے کیا مراد ہے اور ہم اس کو کس طرح سے ڈائیگنوز کرتے ہیں شکریہ رکھ سب بہت بہت آپ کا میں انتہائے مشکور ہوں کہ آپ متشریف لائے اور فیسلٹیٹ کر رہے ہیں پروگرام کو اور یہ کمیونٹی کا ایک ویل فیر کام ہے جس میں آپ شامل ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ ہوں مشکور آپ کا اور ہدایت کی ٹیم کا خاص طور سے بہت مشکور ہوں کہ ہدایت جو ہے ڈاکٹر عدین صاحب اور جو ہدایت کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ جو ہے وہ تقریبا ہمارے اس پروگرام کو دو سال ہونے والے ہیں جو چل رہے ہیں ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں ڈیفرنٹ ٹاپک لائیں اور آپ سے جو ہے وہ ہیلتے ویس کے اوپر بات کریں اچھے رکھ صاحب آپ کے بات کا ہائیبرٹ پریشر کیا ہوتا ہے ہائیبرٹ پریشر کی سمپل مثال میں یہ دوں گا کہ جیسے آپ نے ایک ہاؤس کا پلاسٹک کا پائپ دیکھا ہے اگر اس پائپ کو اگر آگے سے آپ پکڑ لیں اس کے لیمن کو اگر نیرو کر دیں تو اس کے اندر جو ہے نا پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پانی بہت دور جا کر کے گرتا ہے اسی طرح سے کیا ہوتا ہے جب خون کی نالیاں اس کے بے شمار اسباب ہوتے ہیں بھی تھوڑی دیر میں اس کے اوپر بات کریں گے کہ برپریشر کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سائلنٹ کلر ہے کہ جناب بے شمار اکثر جو ہے انڈاگنوز ہوتا ہے جانا کہ آپ برپریشر جی پی کے پاس گئے یہ کہیں ڈاکٹر کے پاس گئے یہ کہیں سینس بری میں یہ کہیں آپ نے برپریشر چیک کرایا آپ پرکٹس میں آپ کی نرس نے برپریشر چیک کیا پتہ چلا کہ یہ آپ کا برپریشر بہت زیادہ ہائی ہے اکثر لوگوں کو اس کے کوئی علامات یا کوئی سمٹم نہیں ہوتے اسی لیے یہ بے شمار کئی سالوں تک بغیر ڈاگنوز پڑا ہوا ہوتا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا برپریشر آئی ہوتا ہے بہت کم اوقات ہوتی ہیں جب لوگوں کو سمٹمز ہوتے ہیں کہ سر میں درد ہونا یا کوئی ایسی ہیوی ہیڈنس ہونا اس طرح کے لیکن ریئرلی سمٹمز ہوتے ہیں اکثر جو برپریشر ہوتا ہے ہوتا ہے وہ ان ڈاگنوز ہوتا ہے اچھا برپریشر کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک برپریشر کہتے ہیں جی اسنشل ہائپرٹینشن جس کو پرائمری ہائپرٹینشن کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے سیکنری ہائپرٹینشن جو نائنٹی پرسنٹ جو لوگوں کے اندر ہوتا ہے نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ وہ اسنشل ہائپرٹینشن ہوتا ہے ایڈیوپیتھک جسے کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں ہم سمال کرتے ہیں لفظ کہ جناب کاز کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو جب ہم میڈیکل میں حالا کے اتنی ریسرچ ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ برپیشر کیا ہے اس کے ضرور ریس فیکٹر ضرور ہیں جس کے اوپر بات کریں گے کہ بہت ساری ایسے ریس فیکٹرز ہیں بہت سارے ایسے اضباب ہیں جس کی وجہ سے برپیشر ہائی ہونا شیر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کی نالیاں جو ہیں لیومن جو ہے وہ تنگ ہونا شیر ہو جاتا ہے اکثر برپیشر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی خون کی نالیاں یا تو اسٹف ہونا شیر ہو جاتی ہیں آہ سکڑنا شیر ہو جاتی ہیں یا اس کے اندر خون کی چربی یا کوئی ایسی چیزیں بڑھ کے اس کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کے خون کا دوران کا پریشر جو ہے وہ بڑھنا شیر ہو جاتا ہے بسکلی اسی کو ہائبر پریشر کہتے ہیں یہ میر کیا جاتا ہے مرکری کے اندر کہ جناب اگر آپ کا پریشر ایک سو چالیس اوپر کا اور نیچے کا جو دائیسٹرولک ہے کہ وہ نائنٹی سے مسلسل اوپر آ رہا ہے دو سے تین دفعہ آپ کا پریشر چیک ہوا اور آپ کی ریڈنگ ایک سو چالیس اور نیچے کی جو دائیسٹرولک جو ہے اس کی ریڈنگ اگر نائنٹی سے اوپر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جی برپریشر آپ کا ہائی ہے اور اس کو مونیٹر کی ضرورت ہے اگر مسلسل آپ کا ایک سو چالیس اور نائنٹی سے زیادہ ہو تو پھر ضرور آپ اپن ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کا فوراں جو ہے چیک اپ بھی کروائیں بعض وقت میں نے دیکھا کہ پیشنٹ آئے نارمل چیک اپ کے لیے ان کا برپریشر میں دیکھا کہ جی ایک سو نوے ایک سو ستر تو اس کی میں تھوڑی سی اپیڈیمیلاجی بتا دوں کہ کیوں کامن ہے کہاں کامن ہے جو تقریباً تھرٹی تھری پرسنٹ جو ہیں مردوں کے اندر جو ہے وہ برپریشر جو ہے وہ تقریباً چال پینتالیس سے پچپین سال کی عمر میں جو ہے وہ برپریشر ہوتا ہے جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے برپریشر کا ریز زیادہ ہونا شروع جاتا ہے کیونکہ عمر کے ساتھ بے شمار فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو خون کی نالیاں آپ کے بلکل صاف ہوتی ہیں جیسے جیسے ہماری پینتیس سے چالیس سال سے عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کے رسٹ فیکٹرز کی اگر آپ سے نروشی کرتے ہیں یا آپ کو خون میں چربی زیادہ لے رہے ہیں تو اس کے جیسے خون کی نالیاں تاگونا شروع میں آپ کو اس جگہ پر روکوں گا اور میں آپ نے جو باتیں کی ہیں کوشش کروں گا کہ ان کو دہرا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ازبر ہو جائیں ایک تو یہ آپ نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور عموماً ان کو تب پتا چلتا ہے جب وہ کبھی اپنا ڈاکٹری معاینہ کروانے داکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کہیں دوست کے پاس کسی کے پاس گئے ہوئے یا فیملی میں کوئی کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی میرا بھی بلڈ پریشر دیکھ دو اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ تو بہت زیادہ آ رہا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک ایک طرح کی ایسی بیماری ہے کہ جس کے بعض اوقات کوئی بھی بظاہر جو اثرات ہیں یا علامات ہیں وہ نہیں ہوتے تو اس میں عام آدمی جو ہے یا عام ناظر جو ہے یا عام مریض جو ہے اس کو پتا نہیں چل سکتا دوسرا آپ نے وضاحت سے جو بتایا کہ یہ ضروری یہ ہے کہ اگر ہمارا بلڈ پریشر بڑا ہوا ہو جس کی جنرلی آپ نے فورٹی فائیو اور ففٹی فائیو کے درمیان جو ریڈنگز ہیں وہ بتائیں کہ ون فورٹی اور نائنٹی سے اگر زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو دو سے تین دفعہ میں جو ہے وہ چیک کروانا چاہیے اور اگر آپ کا بلڈ پریشر اس سے مسلسل زیادہ آ رہا ہے تو تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب بلڈ پریشر کے مریض ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہی اگر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ آیا ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ آپ کو ڈائیگنوز کر لیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ جس سیچویشن میں ہوں یا کنڈیشن میں ہوں وہ ایسی نہ ہو ٹھیک ہے کہ جس میں آپ بہت زیادہ ریلیکس ہیں اس میں آپ ہو سکتا ہے کسی ٹین سیچویشن میں ہوں یا آپ کہیں سفر کر کے آ رہے ہوں یا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اور سوچ رہے ہوں جو آپ کی نارمل سوچ سے تھوڑا مختلف ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پہ اثر کرتی ہیں دوسری چیز جو آپ نے وضاحت سے بتائی وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ عموماً جو ہے اس کو ہم دو طرح سے کیٹاگرائز کرتے ہیں کہ وہ ہم اس پہ تھوڑا سا پھر ڈیٹیل میں کریں گے لیکن پرائمری جو بات آپ نے کی وہ اس پہ میں تھوڑی سی بات کر لوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک تو وہ بلڈ پریشر کی قسم ہے جو عمومی ہوتی ہے اور جس میں جس کو ہم جو ہے وہ ایڈیوپیتھک کہتے ہیں یا جس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے اور دوسری وہ ہے جس میں ہمیں جو وجوہات معلوم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ ایک کالر ہے کال بھی لے لیں تو ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چلاتے رہیں گے جی اسلام علیکم اسلام داکٹ صاحب میں مرسیز احمد جبنی سے بول رہی ہوں اور آپ کا بھی پروگرام سن رہی ہوں بلڈ پیشر کے اوپر ایک بلڈ پیشر جو ہم لوگ پیجا پاکستان میں ہوتے ہیں تو اکثر یہ ایک تھوڑٹ سی ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ینگ لوگ ہیں ان کا اتنا بلڈ پیشر ہونا چاہیے تو نارمل ہے یا جو تھوڑے سے چالیس پچاس سال کے قریب ہیں ان کا اتنا بلڈ پیشر ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے جیسے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر چالیس سال کے نیچے لوگ ہیں تو ان کا اسی سے لے کر ایک سو دیس سکھ ہونا چاہیے اور اگر ہے تو وہ نارمل ہے اور جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کا سو سے لے کر ایک سو چالیس سا پلیز ایک تو یہ دیفائن کریں کہ کتنی عمر میں کتنا بلک پیشر ہونا چاہیے اور دوسری بات چھوٹا سا کسی یہ ہے ہمیں پتا نہیں چلتا کہ ہمارا بلک پیشر کیونکہ روز ہم چیک نہیں کرتے بلک پیشر ہمیں کیسے وہ کیا سمٹم ہوں گی کہ ہم پتا چلے گا کہ ہم بی پی کے مریض ہیں اور اگر ایسا کچھ آپ کو ہو جائے آپ کو ہائی بلک پیشر ہو جائے کسی کو گھر میں تو اس کی ٹریٹمنٹ فوری کیا ہونے شاہیے پلیز آپ بتا دیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کا انشاءاللہ ہم اس کے دوران ہی ڈاکٹ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کیونکہ ابھی پرائمری مراحل میں ہے تو آپ کے جو سوالات ہیں وہ اس کے تینوں فیزز جو ہیں ان کو کور کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سوال میرے ذہن میں ہیں اور میں نے لکھ لیے ہیں تو ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے جو ہی ہم اس چیز پہ پہنچتے جائیں گے تو ساتھ اس کو ڈسکس کر لیں گے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ اس میں وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مین جو آپ کے ذہن میں اس وقت قاضیز ہیں یا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ہوں تو ہو سکتا ہے تو اس پہ تھوڑی چیزیں سب جو پرائمری جیسے میں نے کہا تھا کہ دو ٹائپ کا پرپیشہ ہوتا ہے پرائمری ہرپیٹنشن اور سیکنڈری پہلے پرائمری کے اوپر پرائمری کے تو جیسے میں نے کہا کہ ایڈیوپیتھیک ہوتا ہے اکثر اس کے قاضیز معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن رس فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے برپیشہ عمومی طور پر ہائی ہوتا ہے اگر جیسے کہ آپ سگرڈ نوشی کرتے ہیں بہت زیادہ تو سگرڈ نوشی کے جیسے آپ کے بلڈ بیسلز جو ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ ایک بہت اہم فیکٹر جو ہے جو ہمارے ناظرین کی ذہن میں ہونا چاہیے وہ سموکنگ ہے جو سموکنگ جو ہے وہ آپ کے خون کی شریانوں کو تنگ کرنے کا ایک سبب بن سکتا ایک انتہائی اہم سبب ہے جو آپ نے بتایا ایک تو سموکنگ سے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ان کو ضرور آوائیڈ کرنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اور کوئی فیکٹر ہو یا نہ ہو سموکنگ جو ہے وہ ضرور افیکٹ چلے گی دوسرا جو بہت عام فیکٹر ہے ہماری کمیونٹی میں اکثر پایا جاتا ہے ہائی کولیسٹرول خون کے اندر چربی کا بہت زیادہ ہونا کیونکہ ہمارے جو ہے وہ ڈائیٹ بھی بہت زیادہ ریش ہوتا ہے اور خون کے خوراک کے اندر ہم بہت زیادہ مرکن اور چکنائی کی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یا پھر ایک کولیسٹرول ہوتا ہے فیملیل ہاپر کولیسٹرولی میں کہتے ہیں کچھ خاندانی ایک جینیٹیکل بیماری ہے جس کو فیملیل ہاپر کولیسٹرولی میں کہتے ہیں کہ خاندان کے اندر یہ بیماری چل رہی ہے جن کے اندر در نسل در نسل جو ہے وہ جینیٹیکلی یہ کولیسٹرول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو جن لوگوں کے اندر کولیسٹرول بہت زیادہ ہائی ہو ان کو بھی پروپیشر ہونے کا بہت زیادہ رسک ہوتا ہے یہ بھی ایک ادر میجر رسکٹرز ہیں یعنی دو باتیں تو بہت عام ہو گئی نا کہ ایک جو ہے وہ تو سموکنگ ہے کہ جو لوگ سموک کر رہے ہیں ان کا تو ہم یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ چانسز ہو گئے دوسرے وہ لوگ جن کا کلسٹرول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں ہم ایک چیز جو اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جس قدر بھی ممکن ہو وہ اپنی خوراک میں جو زیادہ روگن استعمال کرتے ہیں یا جسے ہم عرف عام میں تیل کہتے ہیں اگر اس کا استعمال وہ موتدل کریں یا جتنا ضروری ہے اتنا ہی کریں تو اس سے بہت حد تک جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے اس کے ساتھ جو چیز آپ نے ایڈ کی وہ یہ ہے کہ ایک حد تک اس میں ایک بیماری جسے ہم فیملیل ہائپر کلسٹرولیمیا کہتے ہیں اس میں خاندانوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ زیادہ مرغن چیزیں ہی استعمال کر رہے ہوں بلکہ ان کا خاندانی طور پہ ان میں یہ ایک گنجائش ہوتی ہے کہ وہ کم بھی اگر استعمال کریں تو ان کی شریعانوں میں جو اکٹھا ہونا ہے کلسٹرول کا وہ زیادہ ہو جائے گا یہ ایک طرح کی ایک مخصوص اس کی دو تین اس سے ہیں وہ انشاءاللہ جو نیو پروگرام آگے بڑھے گا تو ہم ڈسکس کریں گے جی راک صاحب اپنا اچھا اس کے علاوہ راک صاحب جس لائف اسٹائل اگر آپ لیک اف اکسسائز ہے آپ کا وزن بہت زیادہ ہے آپ ہوئی ہیں آپ جو ہیں وہ بالکل ایکسسائز نہیں کرتے پور لائف اسٹائل ہے جسے سیڈنٹری لائف اسٹائل ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا وزن بہت زیادہ ہو گیا ہو گیا آپ کے بی ایم آئی جیسے کی ریشو ہائٹ اور ویٹ کا آپ کا اور تھرٹی ہے اور ٹنٹی فائی سے نارمل جو ہوتا ہے ٹنٹی فائی ہوتی ہے ٹنٹی فائی سے تھرٹی آپ کا جو ہے وہ اور ویٹ ہوتا ہے تھرٹی سے اوبر ہو تو آپ موربیڈ تو یہ بھی ہمارے کمنیٹی میں بہت زیادہ عام فیکٹر ہے کہ ہم جو ہیں ایکسسائز کا کنسٹ بہت کام ہے لائف اسٹائل ہمارا بہت زیادہ سیڈنٹری ہے کھانا کھا کے یا تو ہم لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد لیٹ جاتے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک وزن بڑھنے کا بہت کاز بنتا ہے تو سیڈنٹری لائف اسٹائل لیک آف ایکسسائز اور روبیسٹی یہ بھی ایک میجر ریس فیکٹر ہے جس کے ریسبر پیشر ہائی ہو سکتا جی تو پھر میں اس کو آپ کی ہی باتوں کو دہر آ دوں کہ اب تک ہم نے چار بہت اہم چیزیں اس لحاظ سے ڈسکس کی پہلی بات جو ہم نے کی اپنے ناظرین کے لیے وہ یہ تھا کہ سموکنگ جو ہے اس پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے دوسرا جو ہے وہ کلسٹرول یا ہمارے غزا جو ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ بہت بڑا فیکٹر ہے اور تیسری بات جو آپ نے بتائی وہ یہ بتایا کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے جس میں ہم یہ ہے ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہی ہم کھائیں ہم فوراں ہی سو جائیں یا لیڑ جائیں تو یہ جو ہے وہ اور میرا خیال ہے کہ شاید اس کی مقدار پہ بھی اگر آپ بات کر دے تو وہ بھی زیادہ مناسب ہوتا کہ ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا چاہیے اور اگر آپ جو ہے وہ اتنا کھا لیں کہ مزید اس میں کوئی چیز پانی بھی ڈالنے کی گنجائش نہ رہے تو وہ شاید اٹسیل جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں یہ بہت اچھی تک سا آپ نے بات کی کہتے ہیں جی اسلامی طریقے سے کھانا چاہیے بھوک رکھ کے کھانا چاہیے بہت اچھی بات ہے اور ہماری تو جو خوراک ایکسرس میں کیلوریز جو ہیں صرف ناشتے کے اندر ٹوٹل کیلوریز آم لوگوں پر دو سے دھائے ہزار کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اتنی بہت زیادہ ایکسرسن ورک ایکسرسائز ریگولر نہیں کرتے لیکن جو ہمارے ایک ڈائیٹ کے اندر ہے تری کورس میل کر آپ کھائیں تو تین سے چار ہزار کیلوریز ہم ایک ہی صرف ناشتے میں یا صرف ایک میل کے اندر کھا جاتے ہیں کیونکہ اس کا پھر نتیجہ یہ نہیں گلتا ہے کہ وہ کیلوریز آپ کی استعمال نہیں ہوتی اور پھر اس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جی تو یہ مطلب بہت اہم بات یہ ہوگی کہ کیونکہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو نیشلی آپ اس میں بیسٹی کے طرف جا رہے ہیں اور بیسٹی جو ہے وہ اس وقت جتنی بھی دنیا ہے اس کا ایک بہت بڑا ہی پرابلم ہے جسے نہ صرف یہ کہ برطانیہ فیوچر میں فیز کرے گا بلکہ دنیا کے شاید جتنے بھی ترقی وزیر ممالک ہیں ان سب میں یہ بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے سپیشلی ان ممالک میں امریکہ میں تو اگر ہم چاہیں کہ ہماری فیوچر نسلیں جو ہیں وہ ان بیماریوں سے بھی بچیں جس پہ خاص طور پیشن کمیونٹی جو ہے جس میں ڈائپٹیز پہلے ہی بہت زیادہ ہے اور ڈائپٹیز کے ساتھ جب ڈائپٹیز ہوتی ہے تو بلڈ پیشر بھی ہو جاتا ہے اور اگر اس میں بیسٹی بھی ایڈ اپ کر دی جائے تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ مل کے ہمیں ایک مطلب ہے بیماریوں کے کمپلیکس کی طرف لے جاتے ہیں بزاعت خود بجائے اس کے کہ ہم ایک بیماری کو کم کر لیں تو رسول آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ تو رس فیکٹرز ہیں جو ہم نے بات کی اکثر یہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایڈیو پیسی کے ہمیں پرپیشن کو کے کاز نہیں پتا اکثر سمٹم لیس ہوتا ہے اکثر کہا جاتا ہے پرپیشن کلیجی سائلنٹ کلر کہ اچانک سے آپ کا پرپیشن سلسل کئی سال سے یہ مہینوں سے ہائی چل رہا تھا سمٹم آپ کو کوئی علامات موجود نہیں تھیں تو اکثر یہ ہوتا اچانک سے آپ کو جو ہے وہ گرے یا بہت زیادہ پرپیشن ہائی ہوا لوگوں کو برین ہیمریج ہوئے اور یا اکثر آپ جی پی کے بھائی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ برپیشن آپ کا چیک کیا تو پتہ چل رینڈم لی آپ کا ہائی ہے دوسری یہ ہوتا ہے کہ اس لیے جیسے میں نے کہا تھا کہ عمر کے حساب سے جب آپ پینتیسی چالیس سال سے زیادہ عمر ہوتے ہیں تو اکثر یہ بیماری پینتیسی چالیسی پینتیس سال سے زیادہ کے عمر لوگوں میں برپیشن ہائی ہونے کی بیماری زیادہ قاون ہوتی ہے اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے عام طور پر جی ایڈیوپیتھک جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر خون کی نالیاں عمر کے حساب سے آستہ آستہ اسٹریف ہونا شیر ہو جاتی ہیں جب خون کی نالیاں جہاں وہ اسٹریف ہونا شیر ہو جاتی ہیں اس کے ملٹیپل ریزن ہو سکتے ہیں جو ہم نے ریز فیکٹر کہہ کے جو اگر کولسٹرول آپ کا زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے ایتھل اور اسکلورسیز ایک پروس سیز ہے جس میں خون کی چربی جو ہے وہ لیومن کے اندر جمع ہونا جمع ہونا شیر ہو جاتی ہے خون کی نالی نیرو ہوتی ہیں آپ سیگرٹ پیتے ہیں وہ بھی ریز فیکٹرز ہے لیکن اس کے علاوہ ایک نیچرلی بھی عمر کے ساتھ ساتھ خون کی نالیاں ہیں کہ اسٹریف ہونہ شیر ہو جاتی ہیں اگر آپ کا کولسٹرول زیادہ نہ ہوا آپ سیگرٹ نورشیر نہیں کرتے اور آپ کا لائف سرنٹری لائف اسٹائل ہے یہ جو سارے ریز فیکٹرز ہیں یہ بہت زیادہ ان کی کنٹریبیشن ہیں برپیشن کو ہائی کرنے میں اگر آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہو آپ سیگرٹ نہیں پیتے آپ کا کولسٹرول انڈر کنٹرول ہو تو یہ سارے چیزیں آپ برپیشن سے بچ سکتے ہیں بہت شکریہ دار صاحب انشاءاللہ ہم آپ سے ایک چھوٹے سے وقتے کے بعد پھر ملتے ہیں آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم اس کو ویلکم کریں گے میں بہت شکر گزار ہوں دار صاحب کا کہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں بہت شکریہ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں